مسئلہ نمبر ون روزے کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سہری اور افتاری کی یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ازان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے بھئی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے ازان جو ہے وہ سہری اور افتاری کے لیے نہیں دی جاتی ازان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے اس لیے ازانیں تو سہری کی ازانیں بھی پندرہ منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے بھی تے رہتے ہیں تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج پانچ بج کر دس منٹ پہ ختم سیری ہے تو بس آپ نے پانچ بج کے نو منٹ پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق ازان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈر ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی پانچ دس کا پتہ ہے لیکن تین منٹ گھڑی پیچھے ہے تو ظاہر ہے وہ تو جا کے پانچ تیرہ پہ ازان دیں گے اور آپ ازان کے اوپر لائک کریں گے لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے اور پھر کچھ زدہ مزدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بلکل صحیح ٹائم پہ ازان دے رہے ہوتے ہیں اہل احدیس جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے ازان دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی جلدی افطار کرنا ہے بھئی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا لہٰذا پہلا شریح مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہیں گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونی چاہیے ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹویلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے اس کو آپ فالو کریں اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واش ہے ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں ویسے تو ہنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے وہ صرف اثر کا فرق آتا ہے لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے پانچ منٹ پہلے ہی روزہ بند کرتے ہیں اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا ادر وائز آپ کا روزہ سیرے سے نہیں ہوگا یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188 اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزہ کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب افتاب ہے رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے نہیں جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا مسئلہ نمبر 2 آزان کے دوران کھانا پینا تو بھائی یہ جو آزان کے دوران کھانا پینا ہے یہ ایک سن نبی دعوت کی حدیث تھی جسے میس یوز کیا لوگوں نے وہ اس طریقے سے نہیں تھی وہ یوں ہے کہ سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ جو شخص سہری کر رہا ہے اور اس دوران آزان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ دس منٹ پہلے سہری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور آزانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوگا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلاً پانچ بج کے پانچ منٹ پہ اس نے سہری شروع کی اور پانچ دس پہ ختم سہری ہو رہی ہے اس دوران وہ ایک دو منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں لیکن ایک بندہ اٹھا ہی پانچ بج کے دس منٹ پہ ہے اور اسے پتہ ہے کہ پانچ پچیس تک ازانیں چلتی ہیں اور ختم سہری ہے یہ پانچ دس ہے تو وہ پندرہ منٹ کے جی میزانوں کے دوران کھا رہا ہوں اس کا روزہ کوئی نہیں بلکل یہ ذہن میں رکھیے گا تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی اگرچہ ایک رکت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں کہ سورج نکل رہا ہے غروب وقت ہے لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس طرح سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اس نے اثر کی نماز پا لی اگرچہ اس کی تین رکتیں مغرب کے وقت میں ہیں تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے ساری شروع کر چکا تھا کسی مجبوری کے لیے سے وہ لیٹ اٹھا تھا لیکن اگر کوئی شخص اٹھے یا ایسے وقت میں ہے کہ ختمے سیری ہو چکی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے وہ آٹھ پیرہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے اگر اس چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دیں بعد میں ایک روزہ کی قضاء دے دیں اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیئے وغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال ازان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ازان دیتے ہیں اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم ازان دیں تو تم فوراں کھانا پینا ترک کر دو کیونکہ وہ ایک نابینہ شخص ہیں جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے یعنی ختم سیری کا وقت ہو گیا ہے اس وقت تک وہ ازان نہیں دیتے تو جیسے ہی وہ ازان دیں فوراں کھانا پینا چھوڑ دو اس زمانے میں ازان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سیری ہو چکی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گریفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کلکولیشنز پتہ ہیں لیٹ لانگ کے ذریعے عام سورفرز کے اندر بھی ڈیڑھ دو لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سیری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سیری ہے اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب افطاب ہے وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے لہٰذا آج کے دور میں تو اے سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا